اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وعلا محمد وعالی اہل بیتی طیبین الطاہرین پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو محبت سے پکارنا چاہا تو کہا یا ایوہ المزمل اے چادر اونے والے ذات جناب خدیجت القبرہ وہ ہستی ہیں جو خاتم النبین سید المرسلین رحمتللہ عالمین جو چادر اڑھانے والی ہیں اس ہستی کچھ اس ہستی کے بارے میں خود رسول اللہ نے مسجد میں کھڑے ہو کر مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس لوگوں سے سوال کیا اور کہا اے لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ انسانوں میں بہترین جد کس کے ہیں بہترین نانا اور نانی اور بہترین دادا اور دادی کس کے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ اے رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ ہمیں تعلیم دیجئے تو انہوں نے فرمایا کہ بہتر جد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہے کیا جناب خدیجت القبرہ سے بہتر کوئی جد ہو سکتی ہیں یا رحمتللالعالمین سے بہتر کوئی جد ہو سکتے ہیں کیا ابو طالب سے بہتر کوئی جد ہو سکتے ہیں کیا فاطمہ بنت اصد سے بہتر کوئی جد ہو سکتی ہیں امیر المومنین قاتم النبین جنت النار ساکھے کوسر کے روح آرز پر کوئی مسلمان نہ تھا سوائے میرے آلی کے محمد کے اور خدیجت القبرہ کے جو خدیجت القبرہ جو ایمانک کل ہیں یہی وجہ ہے کہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی جد اپنی نانی جناب خدیجت القبرہ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں امام حسن علیہ السلام جناب خدیجت القبرہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم جانتے ہو خواتین میں اول المسلمان جناب خدیجت القبرہ تھی جو سب سے پہلے امان لے کر آئیں اور انہوں نے اپنی زبان سے اپنے دل سے اور اپنے عامال سے اپنے آرکان سے حق کو اور امان کو ثابت کیا میری جان و قربان سید الساجدین پر جو جناب خدیجت القبرہ سے نسبت کو لوگوں کے سامنے کب بیان کرتے ہیں جب درباری عزید میں شام میں کھڑے ہو کر اسلام کی فتح کا ایک ایسا خدبہ دیتے ہیں کہ جس سے ہر باطل پر ہر حضی بین نقاب ہو جاتی ہے تو اس مقام پر سید الساجدین فرماتے ہیں کہ میں خدیجت القرآن کا بیٹا ہوں میری جان قرمان نبی کے اس فرمان پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے مجھے اتنا نفع نہ بکشا جتنا مال خدیجت القبرہ نے مجھے نفع بکشا رسول نے یہ بھی فرمایا کہ میں کبھی بھی تیس سال کے عرصے میں اسلام فتحیاب نہ کر پاتا اگر مال خدیجہ اور عیسار خدیجہ اور ذلفقار علی ابن عبی طالب نہ ہوتی جو کام خیبر و خندق میں علی ابن عبی طالب نے کیا وہی کام ملکہ اور شعب عبی طالب میں مال خدیجت القبرہ نے کیا اسی لئے فرمایا کسی نے مجھے اتنا نفع نہ بکشا جتنا مجھے فائدہ اور نفع اور برکت مجھے جناب خدیجت القبرہ نے بکشا اسی لئے رسول فرماتے ہیں کہ کہاں ہے خدیجہ جیسا اور کون ہو سکتا ہے خدیجہ جیسا ان کی کوئی مثال نہیں ملتی مقام خدیجہ یہ ہے کہ ہیلے بہت خدیجہ سلام علیہ علیہ سے محبت کرتے ہیں یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مقام ام المومنین ام ام امہ ہیں سب باتوں کو چھوڑ کر جناب خدیجہ خود حق کی طرف آئیں خود سب قتلی پہل کی ہے اپنی انا اپنی دولت اپنا سوشل اسٹیٹس ہر چیز کو فراموش کر کے اپنے لئے جب دیکھا کہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کوئی شک نہیں ہے میرے لئے خاتم الانبیاء ہیں تو انہوں نے خود حق کا پیغام بھیجا آج شب وفات ہے بی بی کی میں آج ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گی بی بی خدیجہ جو کہ ملکہ عرب جن کا کارمہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ جس کا سرہ نہیں ملتا تھا وہ رسول اللہ کے ساتھ کتنی ڈیٹرمنٹ کھڑی رہی مستقل کھڑی رہی ہر معاملے میں ساتھ دیا کہ جب آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کا وقت وفات نزدیک ہے تو آپ نے اپنی جگر کوشہ فاطمہ زہرہ سے بیان کیا کہ اے میری بیٹی فاطمہ زہرہ میں جانتی ہوں کہ اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں اور وقت رخصت مجھے صرف ایک بات کا خیال آتا ہے کہ میرے پاس کفن کا میرے پاس آخری لباس کا کوئی انتظام نہیں ہے اور مجھے حیاء آتی ہے مجھے شرم آتی ہے کہ اس گھاٹی میں کہ میں آپ کے بابا سے کفن کا سوال کروں لہٰذا میرا پیغام آپ لے کر جائیے اور بتائیے کہ ماں کس حال میں ہیں آپ یقین جانئے جواب جنت المعاللہ جہاں پر شعب ابی طالب قبر جناب ابو طالب اور قبر متاہر جناب خدیجت القبرہ ہے آج بھی وہ گھاٹی ویسی موجود ہے ملکہ عرب کہاں اور وہ گھاٹی کہاں ایک جانب حاجرہ کی سعی تھی اور دوسری جانب جناب فاطمہ زہرہ کی سعی تھی وہ صفاں اور مروان میں جناب حاجرہ نے دور لگائی تھی اور یہ چھوٹی سی کمسن خاتون جنت خدیجہ اور محمد کے درمیان دور لگا رہی ہے پیغام لے کر جاتی ہے اپنی سعی کرتی ہے جب پیغام دیتی ہے تو رسول اللہ اپنے تن سے کرتا اتار کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ میری جانب سے آپ کی والدہ کے لئے کفن ہے اور جب رسول اللہ اپنا کفن پیش کرتے ہیں میں یہاں یہ بات ضرور بیان کروں گی کفن جو بطور لباس دیا گیا وہ رسول اللہ کی جانب سے تھا رحمت اللہ علمین کی جانب سے تھا جس کے ہاتھوں میں دیا گیا جس کے ہاتھوں میں خدیجہ تک پہنچا وہ سید نسائل عالمین تھی اور وہ کفن بی بی تک پہنچا اور جب جناب فاطمہ زہرہ وہ کفن لکھ کر گئیں جناب خدیجہ تلقبرا کے سامنے رکھا تو انہوں نے اپنے آنکھوں سے لگا لیا اور فرمایا کہ دنیا کے مال میں سے اس سے بہتر مال کچھ نہیں ہو سکتا دنیا کی نشانی میں سے اس سے بہتر نشانی کوئی نہیں ہو سکتی اس سے بہتر زہرہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا اس سے بہترین بدن ڈھاپنے کے لئے کوئی شے نہیں ہو سکتی جب بی بی فاطمہ ابنے بابا کے پاس آئیں تو رسول خدا نے فرمایا کہ ابھی جبرائی الائے تھے اور فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ جناب خدیجہ تلقبرا کو الہی کفن سے نوازا جائے لہٰذا ان کے لئے آسمان سے اللہ نے کفن بھیجا اور شان خدیجہ تلقبرا اور زیادہ بلند ہوئی اور زیادہ فضیلت میں اضافہ ہوا اس طرح رحمت اللہ العالمین سیدت النسائل عالمین کے ہاتھوں سے رب العالمین کا حدیعہ اور تقفہ جناب خدیجہ تلقبرا تک پہنچا یہ تاریخ عالم انسانیت وہ واحد ہستی ہیں جن کو دو کفن وہ بھی ایک کفن اللہ کے جانب سے اور یہ کفن رسول اللہ کے جانب سے عطا کیا گیا ہو اور وہ دنیا سے اتنا بہترین زادہ راہ لے کر گئی ہوں اور یہی وجہ ہے کہ جس کو دنیا میں پروردگار عالمین نے ایسی ذات دی ہے عزت دی ہے اسے خدا محشر میں بھی عزت سے نوازے گا اور جو اسلام کا پرچم وہ میدان محشر دست علی ابن عبی طالب کے ہاتھ میں ہوگا اور خواتین نے وہ لاحل دست جناب خدیجت القبرہ کے ہاتھ میں ہوگا یہ ان کو یہ امتیاز اور خاص فضیلت عطا کیا اس کے ساتھ میں آپ سے جازے چلتی ہوں انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں گی دعا بھر آپ کے ساتھ میں دعا بھر آپ کے ساتھ میں دعا بھر آپ کے ساتھ میں